اتنا زیادہ threat خان صاحب کو ہے اور پھر ہمیں یہ letters لکھتے ہیں ہر ہفتے ہر ہفتے letters لکھتے ہیں کہ عمران خان کی security کو بہت بڑا threat ہے ہمارے home department کو آپ نے ان کی security کرنی گاؤں کے اندر بھی آپ سواد وزیرستان تو آپ کلچر پورا تباہ کیا ہے جی جی وہاں پہ بھی جب پنچائیت ہوتی تھی جرگہ ہوتا تو ان کے ایک set principles ہوتے ہیں اصول تو گاؤں کا ایک عام آدمی اور ملک چودری بھی میرے گاؤں میں بھی principles کے بغیر اصول کے بغیر گاؤں نہیں چل سکتا تو اصول کے بغیر آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں جب بھی آئے خان صاحب not only for the next 5 years for 10 years 15 years یہ آپ یاد رکھیے گا get more years to come خان صاحب only یہاں پر جو wave ہے آپ شاید محسوس نہیں کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ملک میں one party system ہوگا اور پی ٹی آئی ہوگا اور کوئی راہ ہی نہیں ہے وائپ آؤٹ کر دیں گا آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بڑی عدالت بڑا معاملہ بڑا آپ سے تقریبا چند گھنٹے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں practice and procedure بل پر عمل درامت سے روک دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب پارلمان میں قرارداد پر قرارداد منظور کی جا رہی ہے head on لیا جا رہا ہے عدالتی فیصلے کو challenge کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ عدالت کو challenge کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتہائی unfortunate situation ہے لیکن اس situation کے اندر سیاسی بوران معاشی بوران کے بعد اب آئینی بوران میں بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست کے لیے کتنے important ہوں گے اس وقت حکومت وقت سے وابستہ اہم ترین شخصیات ملک سے باہر ہیں وہاں پر ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں شریف خاندان سعودیہ کے اندر ہے جبکہ پاکستان کے اندر فیصلے ان کی مرضی اور منشاہ کے خلاف آ رہے ہیں آنے والے چند دن میں کیا ہوگا جو کچھ آزاد کشمیر میں ہم نے ویٹنس کیا ہے کیا حکومت وقت اب اسی طرح کا کچھ ایکشن جی بی میں بھی لے سکتی ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اب وزیراعلا گلگک بلتستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں اگر تحریک ادم اعتماد کا معاملہ واقعتاً دروش ثابت ہوتا ہے تو وفاق اپنے تمام صوبوں اور لیجسلیٹف اسمبلیز کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے جبکہ ہمارا آئین کچھ اور کہتا ہے آئین کے مطابق انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی اور اپنے جو جوریس ڈکشن ہے اس کو ایلیویٹ کرتے ہوئے اس کو اپلائی کروائے گی تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے ایڈنڈاؤن دی نیشلیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرنڈنگ ٹنائٹ کی ٹرنڈنگ ٹنائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے ہیش ٹیگ کانسٹیوشنل کرائیسس ہیش ٹیگ کانسٹیوشنل کرائیسس مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشلیٹ بول نیوز پر ملازہ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنوا وزیراعلا گلگت بلکستان جناب خالد خرشید خان صاحب میں وزیراعلا گلگت بلکستان جناب خالد خرشید خان صاحب کو اس ون آن ون نیشلیٹ میں خوش شامدید کہتا ہوں سر آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ بڑا کانٹروورشل رہا گزشتہ ایک مہینہ آپ کے لئے میرے سامنے کچھ خبریں پڑی ہیں کہ عمران خان کی غیر قانونی مدد پر وزیراعلا جی بی کی سیکیورٹی محدود کر دی آپ کے اوپر یہ چارج تھا وزیراعلا داخلہ کی جانب سے وفاق کی کہ آپ انڈیو خان صاحب کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اور اندر سے جو ریٹیلیشن ہوئی وہ آپ کی وجہ سے ہوئی تو اس کے اوپر آپ کیا ریسپانڈ کریں گے پہلا سوال ہی آپ نے یہ کر دی دیکھیں سب سے پہلے تو جو لفظ ہے غیر قانونی سیکیورٹی سب سے پہلے تو ہم نے خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی شروع میں جس وقت سیکیورٹی تھی بنیگالہ میں جیسے خان صاحب تھے کے پی گورنمنٹ بھی دے رہی تھی ہم بھی دے رہے تھے اور یہ ایک عجیب سی بات میں آپ کو شیئر کروں گا کہ جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد سے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک وحشیانہ سا رویہ ہوا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی خان کی ٹھیک ہو گیا کے پی گورنمنٹ ہم تعلیل کر چکے تھے کے پی کی گورنمنٹ اٹھائی گئی ادھر ہمارے بنیگالہ میں کچھ لوگ تھے ہم ان کو کہا کہ ادھر سے بھی آپ چلے جائیں ہمیں کہا کہ ہم بھی کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے پھر اس کے بعد بیج میں پنجاب گورنمنٹ کی بھی سیکیورٹی اٹھا دی گئی ایکس پرائیم منسٹر کی سیکیورٹی اٹھا دی گئی اور اتنا زیادہ ثریٹ خان صاحب کو ہے پھر ہمیں یہ لیٹرز لکھتے ہیں ہر ہفتے ہر ہفتے لیٹرز لکھتے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو بہت بڑا ثریٹ ہے ہمارے ہوم دپارٹمنٹ کو آپ نے ان کی سیکیورٹی کرنی آپ کو یہ لیٹر لکھیں جی بی گورنمنٹ کو جی بی گورنمنٹ کو چار پانچ لیٹرز ثریٹ آلерт ہے ثریٹ آلرت آتا ہے تو سب گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک کہ آپ کے ریجن میں کہیں پہ مومنٹ ہو گئی کچھ ہو گیا تو آپ نے اس کے خیال رکھنا تو اور جی بی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اب یہ جو یہ جو اب اطراز ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر جاتا ہے جی بی کا یا ہوم منسٹر جاتا ہے یا اس کے کوئی منسٹر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی گنمین نہ ہو مطلب جیسے بالکل لاوارس اور یتیم کر کے رکھا جائے اور خوف پھیلائے جائے خوف کے انجاز پنجاب میں جدر بھی جائیں آپ صرف عمران خان سے ملنے کے لیے آپ کی سیکیورٹی نہیں ہوگی کیوں؟ مطلب سٹیٹ کب سے اپنے شہریوں کو حرس کرنا شروع کر دیا پاکستان کی سٹیٹ نے ہم نے کب سے یہ گندہ کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ چھے مہینے کے اندر سات مہینے کے اندر عمران خان کے اوپر ایک سو چوالیس کے مرکم ہم نے ڈیڑ سو ہو گئے ایف آئی آر جس میں غدداری دہشتگردی مطلب ایف آئی آر کے اوپر صاحب اعتبار ہٹ گیا اعتبار تو ایسے جس سے رکھا ہم نے نظام رکھا ہوا تھا انصاف سے اعتبار اٹ چکے لوگوں ہیں اب سسٹم اور اس سے کیا ہوتا کہ جب آپ کا سسٹم سے اعتبار اٹ جائے گا تو پھر مطلب سسٹم تو رہا ہی نہیں ملک رہا ہی نہیں آپ کا نظام حکومت تو رہا ہی نہیں تو یہ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ کوئی ایک دہشتگرد تنظیم نہیں کر رہی ہے یہ ہم کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ نے تو آپ کے اوپر تو جو الزام آیا آیا پھر جی بی کے اندر بھی آپ نے یہاں سے جو منسٹر جائے گا اس کی سیکیورٹی کرٹیل کرنے کے حوالے سے وہاں پہ قرارداد منظور کی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان جس طرح گلگت بلدستان کے باسیوں کے اسی طرح پورے پاکستان کے باسیوں کے اور ہر کوئی آزاد ہے اور اگر کوئی منسٹر ہے ہم جتنا بھی نا پسند کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو یا یہ کیٹیکر گورنمنٹس نہیں ہیں یہ پی ڈی ایم کی جو دو حکومتیں ہیں کیٹیکر کے نام پہ پنجاب اور بائیس کے بعد بھی یہ کنٹیو کرنے لگے ہیں کی پی میں جو پی ڈی ایم کی جو حکومتیں ان کے جو منسٹرز آتے ہیں کیر ٹیک آپ نے بلے پی ڈی ایم کے آپ ایکسپٹ کر چکے اس کو کہ یہ ہیں تو ہیں ٹھیک ہے آپ جانے کس کا یہ جو کیر ٹیکر اُدھر بیٹھے ہیں اور ایکسپٹ تو ہم نہیں کہا رہے ہیں لیکن ہیں حقیقت ہے آپ مجھے بتائیں آپ صافی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا ان کے انفرمیشن انکانسٹیوشنل ہے سر ان کے انفرمیشن منسٹرز سے جا کے کوئی سوال کرنے تو یہ پی ٹی آئی والوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اجازت دینی چاہیے اور جس وقت آپ آپ ایک تو سیکیورٹی نہیں دے آپ کے پہلے سوال کا خان صاحب کا اور پھر خان صاحب کو ریلی ہے جلسہ کریں کہ ان کو سیکیورٹی تھرائٹ ہے ان کو اجازت نہیں ملنے تو یہ اندر سے کوئی ریٹیلیشن نہیں 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 حکومت کی پنس کی جانب سے نہیں ہوئی آپ کے کتنے حلکار تھے آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے اس پر فالو کی ہے تو آئی جی میں نے فالو کی ہے اور یہ فیڈرل منسٹرز پاگل ہو گئے اور اس کے بعد جو سب سے جو بدمزگی ہے جس کا مجھے بہت زیادہ دھوک ہے کہ اس سب کے پولٹیکل ان کے اس نفرت کے بعد اور الزام لگانے ان کو کوئی نکوئی ایکسکیوز چاہیے تھا یہ ناکام ہو گئے عوام نے ریزسٹ کیا ان کو کوئی الزام چاہیے تھا کوئی بندہ جس کے اوپر یہ الزام لگا دے ان کو پتا چلا جی بی کا چیف منسٹر اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی اس کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے الزام لگا ہے اپنی ناک بچانی تھی لیکن اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وزیر سعید کی پوسٹنگ کر دی آئی جی گلگٹ بلدیسنان جی ہاں اب وزیر سعید کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جی کہ آپ نے صفت غیور کا نام نہیں سنا میں نے نہیں سنا ہے جی صفت غیور وہ ایک ایک کوئٹہ والے جو بلاسٹ میں جو مطلب میں کے پی کے اندر ہوا تھا یہ اور یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ پلیس میں اگر کوئی سٹینڈر سیٹ کیے کسی نے تو وہ صفت غیور اپ رائٹ آفیسر اور اس طرح کے بہت مشکل سے مشکل سے ملتے ہیں اور جوانوں کے ساتھ بیٹھنا اور جوان اپنے آئی جی کے اوپر جان چھڑک اگر صفت غیور سے آگے نہیں ہے تو وزیر سعید صفت غیور سے کم بھی نہیں ہے اتنا آلا آفیسر اور میں وزیر سعید کو نہیں چھوڑا تھا میں نے کال کی میں نے کہا میں آپ کو ریلیف نہیں کر رہا ہم کوٹ میں کیس کر رہے ہیں اور آپ ادھر ہی بیٹھیں گے انہوں نے غلط کیا وزیر سعید نے کہا سر میں نے زندگی میں عزت کے ساتھ سرویس کی یہ اس کا وہ تھا اس نے کہا اور میں کسی سٹے آرڈر کے پیچھے اپنی سرویس نہیں کر سکتا the next day اس نے بس اجازت چاہی میں خود ادھر تھا حرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھا private اور پشاور کی طرف نکل گیا اور پہلا آئی جی ہے یا میں سمجھتا ہوں پہلا ہمارا even ہمارے کہیں سیکٹریز کے اوپر بھی یہ ہے کہ نہ اس کے پاس جی بی کی کوئی سرکاری گاڑی ہے نہ ملازم کوئی رکھا نہ کوئی driver رکھا سب کچھ اس نے واپس گیا اور جا کہ ادھر ہو گئے تھے تو انہوں نے ایسے officers کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اپنی سیاست کی بہن چڑھا دیئے very unfortunate لیکن اب next target آپ ہو سکتے ہیں سر آپ زہرہ خان صاحب کے بڑے front line warrior یا کھلانیوں میں سے ایک ہیں اور پی ٹی آئی کی government ہے جی بی کے اندر ازاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھ لیا جی اگلا target آپ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری بڑے زور و شور سے ہیں are you ready for that? جی دیکھیں یہ اگلا target میں نہیں میں پچھلے سوہ سال سے target ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں پہلے سے ہی کھٹک رہے ہیں یا کچھ زیادہ محبت کر رہے ہیں اب جی بی بڑا اساس علاق ہے اور اے جے کے بڑا اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں بھی ہم ابھی کل پریس کانفرنس ہم نے کی ہے جی ٹوینٹی سامیٹ کے اوپر جی ٹوینٹی سامیٹ کے اوپر اور ہم مقبضہ کشمیر کے اوپر ایسے میں ہم فیڈریشن کی طرف مڑ جائیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کہا رہے ہو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے آپ کا آپ کا narrative کدھر ہے کہ ہم جا کے ابھی اس وقت سری نگر کو جو میں انڈیا جو کہا رہا ہے اس کو criticize کہا رہے ہیں تو کدھر گیا ہمارا narrative ہماری مطلب حکومت جو ہیں ہم کوئی آہ وہ لوٹری میں نکل لائیں ہم کو کسی کے اس پر ٹاوس پہ نکل لائیں عوام نے چنا نا گلگت بلتستان کی عوام نے اگر کسی کو چنا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی سازش اور مجھے سارے کردار پتا ہے جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی اس میں عوام چلیں آئین میں نہیں ہیں وہ آئین میں غدار نہیں ہوں گے لیکن گلگت بلتستان کی عوام اور ہماری نظروں میں ہمارے غدار ہوں گے اچھا ہم حکومت ہیں ہمیں عوام نے چنا ہے ہم تو ہمیں مطلب نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عوام نکال ہوں ہم فائی فیئرز کے بعد election ہو ہم تو اس کو that is the right constitutional way اس کے اوپر artificial طریقے سے پچھلے سوہ سال سے جو ہو رہا ہے کروائی ہو ہے آپ کے بندے اب بھی ٹوٹ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے وہ بھی تاریخ میں پہلی دفع ہوئی خان صاحب کیا ہے ایک چیز ہے توہین عدالت کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے وہ بھی تاریخ میں پہلی دفع ہوا اب کل آپ نے حامد میر کا پروگرام دیکھا جی میں روزانہ دیکھا اس پہ پی ایم 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 والے جن جن کو تھوڑا سا لوگ کا نو آوا ہے اس نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہوئی کہا بے شک میں کسی اور پارٹی کہوں ہوں تو یہ بہت افسوسناک ہوئی پی ڈی ایم خود کہہ رہی ہے کہ یہ کہیں سے کنٹم نہیں بن رہی تھی اب کہیں سے نہیں بن رہی تھی تو کیا مینج تھی کیا تھا تو اور کیوں ہوا ہے کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب اے جے کے اور جی بی میں بھی وہ نہیں آپ پسند کریں گے پرداشت ہی کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیں جتنے بھی پولز آ رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ تقریباً پی ٹی آئی جا رہی ہے پرو پی ٹی آئی ہے پرو پی ٹی آئی ہے ایٹی پرسنٹ means ایٹی پرسنٹ of the population ایٹی پرسنٹ پاکستانی جن کے پاس پاکستان کا شنختی کارڈ ہے تو آپ جب ایٹی پرسنٹ ہو گیا تو تقریباً آپ کا پورا پاکستان ہی ہو گیا تو آپ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف کر رہی ہیں آہین کو معتل کر رہے ہیں الیکشنز کو معتل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جہاں پہ حکومتیں اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اچھا جو چیز بھی مطلب اگر ان کے بیسک رائٹس بھی کانسٹیوشن ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ جو کل پریس کانفرس کی تھی جی ٹی کے معاملے کے اوپر جی مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے کرائی اس کے اوپر پریس کانفرس کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے آپ کی ہاں یہ بڑا اچھا سوال دیکھیں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے فارن آفیس یہ فارن آفیس کا کام ہے اور میرے خواہد میں سیکٹری آہ سیکٹریز لیول پہ یہ ان کی کہیں پہ انڈرسٹیننگ بھی ہوگی کام بھی کر رہے ہوں لیکن ہمیشہ ہر ادارے کو ہر ڈپارٹمنٹ کو کوئی لیڈر لیڈ کر رہا تو کمینسٹر لیڈ کر رہا ہوں ہاں ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ خود ہمارے اس پہ یہ ہے کہ لاسٹ فائف اگسٹ کی ڈیٹ گزری یہ فائف اگسٹ کی ڈیٹ ہو جس میں آرٹیکل تھری سیونٹ جی اور تھرٹی فائی وی ایوگیٹ ہو آتا تو اب اس ڈیٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ گرمنٹ آف پاکستان نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ٹھیک ہو گیا اور نہ فارن منسٹر صاحب نے کوئی دی ہے اس کے بعد پچھلے دو تین کنزیکٹیو انسیڈنس ہو گئے کہ جس میں یہ کیا کتنے انڈین نیشنل انڈین ڈیفنس منسٹر آتا ہے سیلین نگر اور وہ دمکی دیتا ہے کہ ہم پاکستان گلگت بلتسان کے اوپر قبضہ کریں گے آچھا کریں گے اب اس کا جواب ادھر کا ڈیفنس منسٹر دے دے ادھر کا فارن یا فارن منسٹر دے یا فارن آفیس دے گا تو انہوں نے تو کوئی نہیں دیا نہیں دیا پھر دو دن کے بعد ہم نے جب یہ چیز آہ نوٹس کی تو ہم نے خود دو دفعہ منسٹیٹمنٹس دی اور پھر ان کے اوپر نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا تو اب ایک بندہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ گلگت بلتسان گلگت بلتسان کسی کے بھاپ کی جاگی رہے جو لے کے جائے گا پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان دیکھیں پاکستان جو بنا تھا وہ کلمہ کی بنیاد پر بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور برسغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کی ایک خواب تھی ان کی ایک پناہ گا تھی جہاں پر وہ اپنے یہ اسلام کے سنیری حصولوں پہ اپنی زندگی گزاریں گے اور اس پہ وہ برسغیر کے مسلمان بھی شامل تھے جو جو خطہ انڈیا پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنی ماں باپ کی قبریں جائداد سب کو چھوڑ کے عزت نے لٹایا کہ زندگیاں قربان کر کے پاکستان میں پہنچے سو پاکستان میں آپ کا خطہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے آپ مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں یہ بیسیکلی کانسپ تھا ٹھیک اور اگر آپ کا خطہ اور گاؤں بھی آ رہا تو آپ لگی ہیں تو اس پہ کہیں جگہ سے تحریک ہیں گلگت بلتستان میں کیکیش سیونٹیز میں بنی ہمارا تو کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا ہمیں جس وقت خبر ملی کہ ہمارے عبا اجداد کوئی کہ اس طرح ایک ملک بن رہا ہے مسلمانوں کے نام پہ تو لوگوں نے جد و جائد شروع کی لڑائی شروع کی دوگرا فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ بیسیکلی ہمارا رفرنڈم ہے کہ رفرنڈم ہے کہ ہم پاکستانی اور ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہے اب جب اتنا بڑا ایک انسیڈر تو اس کیس کو کس نے پلیڈ کرنا فوران آفیس نے پلیڈ کرنا فوران منسٹری نے کرنا اور اگر جی بی کے لوگ کانسٹیوشن کے اندر نہیں ہیں تو یہ جی بی کے لوگوں کا قصور نہیں ہے یہ حکومتوں کا قصور ہے کہ پاکستان پاکستان کی آئین میں گلگت بلتستان کیوں نہیں شامل ہو تو اب پاکستان گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ایک آ کے باہر سے دھمکی دے کے جائے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ایک حصہ کو کارٹ کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کا فوراں آفیس چپ چاپ بیٹھا تو جب مجھے یہ پتا چلا جی ٹوئنٹی کی سمیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے تو فوراں آفیس اور اس کے لیڈرشپ کے اوپر ویسے ہی باتیں پڑی تھی تو ہم نے خود ہی نہیں شیئر کیا خود ہی پریس کانفرنس کی کہ ان کو کوئی ہوش آ جائے اکل آ جائے کیونکہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے ہمیں جی بی میں مطلب کوئی اس اس معاملے کے اوپر فوراں آفیس سے ڈیفینس منسٹری سے یا فوراں منسٹر سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی آپ کی کہ اس طرح میں آپ پہ ہو رہا ہے تو ہم ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں نہیں میری ٹیم نے فوراں آفیس رابطہ کیا اور ان کو کاش کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے یہ ایشیو ہے اور اس کے اوپر آپ ہمارا یہ جو پریس کانفرنس کا کنٹنٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنے پوائنٹس بھیجیں ہم اس کو دیکھنا چاہا ہے ہاں تاکہ ایک میوچنل انڈرسٹیننگ ہو جائے اس کے پر تو ہم نے تو رابطہ رکھا بلکل آپ نے رکھا لیکن ادھر سے نہیں ادھر سے تو کوئی ان کو انفرمیشن بھی نہیں تھی ہم پریس کانفرنس کریں گے تو ہم نے خود بتایا جب آپ نے رابطہ رکھا تو ادھر سے جواب کوئی نہیں آیا جواب ہے انہوں نے لیٹر بھیج دیا کہ جس پر اوپر انہوں نے کچھ پوائنٹس اپنے بتایا تھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے سٹری کیا لیکن ہم نے پریس کانفرنس اپنی بہرحال ایک کوارڈینیشن تو ہو گیا رہا ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے یہ تو پریس کانفرنس تو انیشل ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ اس میں جی ٹوینٹی میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ممالک ہیں جی 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 اور وہ کسی صورت میں بھی اگر پاکستان صحیح طریقے سے کیس ٹیک اپ ہو تو سری نگر کے اندر یہ نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا اگر پاکستان یہ کرنا چاہے تو اچھا اب ذرا آگے آ جاتے ہیں وفاق کی کتنی بے اعتنائیاں ہیں جی بی کے ساتھ فنڈز ریلیز کرنے کے معاملے کے اوپر آپ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے ہم نے آٹریز بند کر دیں نہیں ہم نے بیٹھ جانا ہے نکل جانا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک خوش نہیں ہوئی ہے آپ نے مجھ سے میرے ساتھ تقریبا چھے مہینے پہلے شو کیا تھا بات یہ کہ گلگت بلدسان حساس علاقہ اس سب مخالفت کے باوجود ہم خیال رکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی میرے ملک کے اوپر انگلی نہ اٹھے کہیں سے میری ریاست کے اوپر کوئی بات نہ ہو اس وجہ سے ہم نے دھرنے نہیں دیے لیکن جب ایک لیکن ان کو پھر بھی خیال نہیں آیا آپ لوگوں کو ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوئے ان کا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا رویہ ہے تو انہوں نے صرف جان نہیں لیا ہماری باقی ہر چیز کے اوپر ان کوشش کی بجٹ انہوں نے ہمارا مسلن 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 یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہاڈلی میرے خان میں سیلویز دینے کے بھی پورے پیسے نہیں ہیں جی وی ڈیولمنٹ پیکیج خان صاحب جو ہمارا بجٹ تھا پی ایس ڈی پی اور ریکرنڈ ملا کے چالیس ارب تھا جو کہ ڈیولمنٹ پیکیج کے حساب سے اضافہ ہمارے پاس پینتالیس یا ساڑھے سنتالیس ارب ہمیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہماری پیس اس راتی ڈیولمنٹ کی اور جس حساب سے مہنگائی بڑی تو اس پہ تو تھوڑا اور اضافہ ہونا چاہیے تھا سات ازار کا ارب کا بجٹ تھا خان صاحب کے دور میں اب تقریباً ساڑھے نوہزار ارب کا آگیا بلکہ میں بریک لے لیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے بریک کے بعد اہی سے کنٹینیو کر لیں گے ہم کہ بجٹنگ کیا ہے اور آپ کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے پیسہ نہ ہونے کی تنخواہیں نہ دینے کی اس پہ کتنے مسائل کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گلگت بلتستان کے وزرحالہ خالد خرشین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ازراتک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان چاہے کتنا ہی اگنورڈ ایریا کیوں نہ ہو نیشنل پولیٹکس میں اس کی اپنی ایک ایمپورٹنس ہے ایمپورٹنس ہے تب ہی بار بار خالد صاحب کا نام آ رہا ہے ان کی کیابنٹ کا نام آ رہا ہے وہ کیسے ایفٹر دس بریک ایمپورٹنس ہے تب ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے سال جو خان صاحب کا آخری بجٹ تھا اس وقت تو سات ہزار ارب تھا کچھ فیڈل کا اور جب ابھی پی ڈی ایم نے جو دو ہزار بائیس کا جو بجٹ دی ہے وہ تقیباً ساڑھے نو ہزار ساتھ سو ارب یا کچھ اس طرح کا تو یہ ہی ہے کہ مطلب ہمارا ڈیولپمنٹ فورٹی فائف ہونا چاہیے تھا بلین اس کے اوپر جو انکریز ہے بجٹ کا ٹونٹی ٹونٹی فائف پرسنٹ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا جس طرح باقی تمام صوبوں میں جا رہا تو گلگت بلدیسان کا بھی آکھ ہے تو ہم شاید فیفٹی بلین پہ چلے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ پہ اس دفعہ ہمیں بجٹ کتنا ملا ڈیولپمنٹ کا ابھی تک ہمیں ٹوٹل ریلیز ہوئی ہے چھے ارب روپے پی ایس ڈی پی ای ڈی بھی ملا ٹوٹل چھے ارب روپے اب چھے ارب روپے میں تو ہماری لائیبیلٹیز بھی پوری نہیں ہمارے جو ہم نے ٹینڈرز کرانے تھے پروجیکٹس کے وہ باندھ ہیں اس وقت کام باندھ ہے اور ہماری پوری اکانومی لیبر ادھر آلڈی سیونٹی پرسنٹ پلس پاورٹی ہے ایکسریم پاورٹی اور وہاں پر گورمنٹ ملازمتیں بھی اتنی امنی دیسے ہیں اس کے باوجود لٹریسی ریٹ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے جو لوگوں کی اپنی محبت ہے ایڈوکیشن کے ساتھ اب یہ پرائیویٹ پرائیویٹ سیکٹر نہیں پورٹی پرسنٹ تک جی بی کی پاپلیشن کی مایگریشن ہے آپ کسی ایک صوبے کے تھرٹی فائیو فورٹی پرسنٹ مجھے مایگریشن دکھا کے دیں آپ کو نہیں ملے گی جی بی کے اندر تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ پاورٹی کی وجہ سے اب ہمارے ادھر کے جو لوگ غریب ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ ڈیولمنٹ پروجیکٹس سے جسے وقت فنڈ آتا ہے تو وہاں مزدور مزدوری کارا ہوتا ہے وہ مزدوری بھی باندھے پرائیسز کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے گندم اس پرائیس پہ گئی ہے کہ ہمیں گندم کھانے کے مطلب جو پچھلی جو سبسیدی کے پیسے تھے اسے تو آدھے بھی ہمارے پورے نہیں ہو رہے اور یہ سب فیڈرل کو پتہ ہے اور فیڈرل اپنے اس کے اوپر خرچوں کے اوپر تو ان کے شانے انہوں نے ابھی مطلب خالی جتنے ہی اگر اشتہارات جانے کے پیسے تھے نوے عرب روپے امنیس فنڈ دس عرب روپے لیپ ٹاپ سکیم اب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ایک کس عرب روپے دو صبحوں میں انتخابات میں بھول میں سے پیسے نہیں آتے اب اب میں بھی رہا ہوں نا چیف ایگزیکٹیف مجھے بھی کافی چیزوں میں اب اندازہ ہے کہ کون سے کام میں کیا گھڑ بڑھ گا رہا ہے آٹا ہے یہ آٹا جو اس وقت یہ جو مفتے کا دیار ہے کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے ایک ٹرک گیا ہے یا دس ٹرک گیا یا ہزار ٹرک گیا ہے ملتان میں کتنا تقسیم ہوا یا لاور میں کتنا تقسیم ہوا آپ احساس پروگرام کا جو تھا آپ ون کلک آن لائن سب کو اور جس نے بھی ریسیو کیا وہ بائیو میٹرک کے ذریعے ریسیو کرتا تھا نادرہ کے ذریعے ریسیو کرتا تھا اور ایک آپ کے پاس ہم پھر یہ سرویس کیوں کروا رہے ہیں تو یہ سارا یہ ان کو پتہ ہے ان کا ٹائم کم ہے انہوں نے پیسے بنانے کروڑوں روپے بنانے ابھی انہوں نے ایلسیز بن کی ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹینڈرز ہیں پاور پروجیکٹ کے پانچ سو کلو وارٹ یا ایک میگا وارٹ کے ایلسی ہمیں نہیں کھلتے ہیں آپ ادھر جائیں ان کی انہوں نے وہ کھلی ہوئی ہیں پیسے دے تو ان کے ایلسیاں کھلیں پولٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سے بندے بیٹھ کے کدھر کدھر کیا کیا کام کر رہے ہیں تو یہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری ان کا لگا ہوا ہے لوٹ سیل ہے پاکستان کے اندر لوٹو کھاؤ جائدادیں بناو اپنے بچوں کے پیٹ میں ٹھونسو اور بس نکلو اس ملک سے اب ذرا نیشنل پولٹیکس کی طرف آتے ہیں میں کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جی بی کا اپنا ایک کردار ہے اور آپ کی اپنی ایک پولٹیکل سٹینڈنگ بھی ہے جی بی کے حوالے سے خان صاحب کو کوئی رگریٹ ہے کی پی کے اور پنجاب گورنمنٹ تحلیل کرنے کے اوپر نہیں آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں زیادہ پتہ ہوگا نہیں کہیں کوئی نہیں نہیں اور اگر کسی کو کسی کو شک تھا تو بھی اب وہ شک کلیر ہو گیا کہ خان صاحب نے بہترین ڈیسیجن آپ نے ادھر جنرلسٹ کہے کر دیکھ لیا ہوگا ٹویٹ آیا امریکہ سے جی جی اور یہ ساری ٹائمنگز ہمارے پاس پہلے جو خان صاحب نے کہا خان صاحب کے پاس بھی ٹائمنگز تھی اب اٹ لیسٹ ہم جا کے اگر اکتوبر میں الیکشن کراتے اور اس ٹائم پہ کہتا جی بجٹ بھی نہیں ہے یہ امرجنسی لگاؤ جو ان کی انٹینشن ہے یہ لگاؤ وہ لگاؤ وہ اور بڑا سمودھ ان کا کام شاید چل جاتا تو ابھی سے ہی ان کی انٹینشن کلیر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں آؤ ناؤ پی ٹی آئی 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 خان صاحب بنے نام وہ تو ایک بات کی ہماری سٹرگل ہے خان صاحب کے ساتھ کی نا خان صاحب لیکن جو ایکچول چیز ہے کہ کونسٹیشن کو فالو کیا جائے ہیں لوگوں کو تو پتا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے کون سا کریکٹر کیا کر رہا ہے نہیں ایکسپوز تو وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں تو اب چیز یہ ہے کہ لوگوں اب کوئی بات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہماری کیا کتنے یہ امرجنسی پڑ گئی تو ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا نہیں یہ شروع سے اب انٹینشن تھی لوگوں کو پتا ہے قوم کو پتا ہے اور اگر لیڈ ڈیسیجن کرتے تو اتنا ایکسپوز نہ ہوتا یہ سسنم اتنا ایکسپوز نہ ہوتا یہ نظام اتنا لوگوں کی انٹینشن اتنی ایکسپوز نہ ہوتی پیڈی ایم کی حرکتیں اتنی ایکسپوز نہ ہوتی یہ سب لوگوں کو پتا چل گئے اب ان کے پاس بہانے نہیں ہیں ہاں ظلم جبر کے ساتھ گولیاں مار کے ٹھیک ہے نا لوگوں کو گسیٹ کے جس حساب سے بھی کیا جا رہا ہے وہ کر دیں اس کے بعد یہ کامیاب بھی ہو جائے یہ جو مرضی کر لیں مشترکہ اجلاس میں مجھے نظر نہیں آیا آپ کس لیے جاتے ہیں انوائٹڈ تھے یا نہیں تھے انوائٹڈ تھے لیکن گیا نہیں کس لیے جاتے آہ بہرحال بہا آواز تو اٹھانے کے لیے کس چیز کا فنکشن تھا وہ تو کنونچن کہہ رہے ہیں نہیں کس چیز کا کنونچن تھا یوم دستور دستور کا کیا حال ہے یہ تو یہ تو آواز اٹھانی دیا آپ نے وہاں جا کے مطلب ہمیں بولنے دیتے ہیں آپ کے وہاں پہ صرف وہاں پہ تھے وہاں پہ صرف وہاں پہ صرف انہوں نے بڑا بڑا اس کو پر پروٹیس کیا ان کو بولنے نہیں دیا ہمارے ڈپٹی سپیکر تھے اور اس نے بڑی اچھی اس نے تقریر اپنی فیٹس این فگرز کے اوپر تیار کر رکھی نہیں بولنے دیا نہیں ان کو نہیں وہاں پہ تو بلوال بٹھو بولے گا پھر اس کے والد بولیں گے پھر مریم نواز اگر ہوتی وہ بولتی پھر اس کے چچا بولتے اس کے والد بولتے اس کے بھائی بولتے پھر ان کے چمچے بولتے دونوں فیملیز کے اور کون بولتے اور بھی بہت سائے لوگ بولے ہیں اور جسٹس کازی فائزیسر صاحب بھی بولے ہیں وہ اب ادھر ہم میں نہیں پتا وہ ان کی انویٹیشن تھی وہ آیا انہوں نے بات کی لیکن میں پولیٹیکل ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں اب یہ کہہ رہا تھا کہ جب بلاول بٹھو نے تقریر کی تو وہ بالکل ایک عجیب غریب انہوں نے زبان استعمال کی عمران خان کے اوپر اور آپ کے کونسٹسیشن کے کنونشن ہے تو اس کے اوپر بات کر تو یہ اٹھا اس نے پروٹیس کیا پھر اس نے ٹیبل ڈسک بجائی ہے حزیر صاحب کی بات کر رہے ہیں پھر جا کے ادھر جا کے یہ چیخہ ہے جس وقت بعد میں زرداری صاحب کی باری ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو لوگ نہیں ملتے جلسوں کے لیے تو یہ اسمبلی میں جلسہ کرانا لازمی ہے ہمیں بلا کہ تم لوگوں کو کراؤڈ ملے یہ تو یہ تو مسئلہ حل کرنے کا قورم ہے نا جی بھی میں جی بھی میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں ہم آئین میں نہیں ہیں اس وجہ سے اور ہمارا کوئی ایک نظام نہیں تھا تو الیکشن جس وقت اسمبلیاں ڈیزول ہوگی تو چھ مہینے بڑھا ہو سات مہینے بڑھا ہو اس وقت تک بڑھا ہو جب تک اگلے کی پاپلریٹی ختم نہیں ہوتی زیرو ہو جاتا ہے کوئی مقصود آدمی تو یہ بھی ایک طرقی منیجمنٹ ہے چونکہ آئین نہیں تھا ہوتا تھا تو ہم یہی کہتا تھا یار کہ آئین میں جائیں گے تو یہ چیزیں لوگوں کی اپنی مرضی کسی ایک کی اپنی وش نہیں ہوگی نظام ہوگا سسٹم ہوگا گاؤں کے اندر بھی آپ سوات وزیرستان تو آپ کلچر پورا تباہ کیا جی جی وہاں پہ بھی جب پنچائیت ہوتی تھی جرگہ ہوتا تو ان کے ایک سٹھ پرنسپلز ہوتے ہیں اصول تو گاؤں کا ایک عام آدمی اور ملک چودری بھی میرے گاؤں میں بھی پرنسپلز کے بغیر اصول کے بغیر گاؤں نہیں چل سکتا تو اصول کے بغیر آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں اور ہمارے مصول ہمارا جو نظمت ضبط ہے وہ ہمارا آئین ہے اور آئین کو ہر وقت اپنی مرضی سے آپ توڑیں گے تو کل میرے پاس طاقت آئی میں توڑوں گا تو آئین تو مزاگ بن گیا اور یہ خان صاحب اپنے دور میں کر بھی سکتے تھے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے دور میں بھی ہو سکتا اگر چاہتے تو اس کو مرود سکتے تھے تو چیز یہ کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایک سٹھرگل ہے کہ ہم آئین میں آ جائیں پاکستان میں آئین کے نیچے آ جائیں شامل ہو جائیں تو اب اس آئین میں بھی آ کے وہ اس آئین کی جو شک ہے کہ نائنٹی نو مور نائنٹی دیز نو مور نائنٹی دیز تو وہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے اور مزے کی بات اس کے اوپر لوگ بولتے ہیں لوگ دلائل دیتے ہیں جنرلیس جسٹیفائی کر رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں جنرلیس کانسٹوڈین آف دا کانسٹویشن جنرلیس کا اس طرح ہے رضا ربانی جائے جیسے اس اس کے پر خاموش ہیں جنرلیس کا اس طرح ہے کہ ابھی آپ سے دسکس ہو رہی تھی ایک تو چیف منسٹر بند گیا ایک آپ کا کے ٹیکر کے ٹیکر انفرمیشن منسٹر بند گیا میر صاحب کے بھائی دوسرے جو میر صاحب ہیں وہ انفرمیشن منسٹر آمیر میر صاحب اچھا سیٹی صاحب ادھر ہو گئے تین چار کو انہوں نے کچھ اور کیا جیو کو فنڈز دی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو توشہ خانہ میں سے گھڑیاں لے گی نام آ رہے تو کون بولے گا اب بات ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چھے سے ہٹھ مہینے کی پی ڈی ایم کی پوری جو وہ تھی کمپین تھی گھڑی 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 اب کتنی گھڑیاں نکلی ہیں اور جتنے جنرلسٹ بولتے ہیں ان کو تو جیسے چپ لگ گئی ہے ان کی مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس مریم نواز آ جائے شہباز شریف ان کو سٹرک لائنز ہیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے اب توشہ خانہ کے اوپر بات نہیں کہنی جب سے لسٹ ایکسپوز ہوئی ہے نہیں بلکہ اب تو یہ اس سے آگے چلے گئے کہتے ہیں نائنٹی نائنٹی ون سے لے کر اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ نا پبلک کیا جائے اب تو اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ممنوع چیزیں انہوں نے نکالی ہیں ان کے بی ایم ڈبلیوز بھی نکلی مجھے بات یہ نا کہ مجھے دکھ ہے میں یہ بات توشہ خانہ سے کچھ نہیں ہے میں آپ اس کی بات کر رہا ہوں نہیں ہمارا تو توشہ خانہ ہم تو فورن آفیس میں سٹیٹ کے ساتھ ہمیں کو لے کر ہی نہیں جاتا صحافی لے رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں لے سکتے ہیں صحافی لے رہے ہیں صحافی ایک فورن آفیس کو ایک فورن آفیس کیا کرنے جائے گا نہیں ہمیں تو کوئی اس طرح کی پروویجن ہو جائے تو صحو بسم اللہ پرووین ان کے لیے ہوتی ہے صحافیوں کے لیے جو صحافی لے چکے ہیں تو صحافی تو ان کے لیے سرویسز دے رہے ہیں نا ہم وہ سرویسز نہیں دے رہے ہیں ایک چیز جو اس پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریف فیملی یا بھٹھو فیملی یا کوئی اور بندہ وہ چوری کر رہا وہ اپنے لیے کر رہا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے ان کا ایک انٹریس نظر بھی آ رہا ہے کہ لالچ ہے ہاؤس ہے اپنے لیے کر رہا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے لالچ میں اندہ ہو یہ جنرلسٹ کو کیا ہوا جو کسی اور کی چوری کے لیے بیٹھا ہوا ہے چپ ہو کے بیٹھا ہوا اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے مطلب ایک نے کھربوں کی چوری کی اس نے اس ملک کو عذاب میں ڈالا اس نے یہاں کے عوام سے سکھ چین اور روٹی چھین لی ٹھیک نا اس عوام کو زلط کی طرف انہوں نے دکیل دیا اندھیروں میں دکیل دیا مستقبل کو تاریخ کر دیا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ گناہ اپنے سر لینے کی اور اس کو حمایت کرنے کی کتنے پیسوں پہ مطلب انسان بک سکتا ہے کتنے پیس کتنی قیمت لگ سکتی ہے کہ یہ سب اپنے خالے کرنے پہ لے گئے یہ ذاتیات کے فائدے کی جنگ ہے اور اس کے فائدے کے اندر پھر وہ پبلک کا انٹرسپ پیچھے ہی رہا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں لائرز مومنٹ کی آج سے شروع ہو چکی ہے اور مومنٹم جو ہے وہ دو تین دن پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا کل سے تھوڑی بات ہونا شروع ہوئی آج اس نے الکا سا مومنٹم پکڑا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں لائرز نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے تھا اور کال تھی اعتضاء حسن صاحب کی بڑی سر یہ آہستہ آہستہ ہے نکلے گی شروع میں بھی جس وقت آپ کی لائرز مومنٹ تھی تو شروع میں کم ہی نکلے تھے سال دو سال پہ ابھی یہ جو گروپ ہے گروپ آپ کا دیکھیں حق سچ کے ساتھ صرف مٹھی بھر کھڑا ہو وہ انف ہوتا ہے اور وہ صرف ڈیڈیکیٹیڈ ہو وہ ہر بار کاؤنسل میں جائے گا ہر جگہ پہ جائے گا اور وہ لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کرے گا کیونکہ دیکھیں اس وقت جو وکلا رکھیں وہ اپنی انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے رکھیں ورنہ کوئی وکیل کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ نائنٹی ڈیز کے الیکشن کے اگینسٹ ہو کسی وکیل کو میں نے نہیں دیکھا جو اس کو جسٹیفائی نہیں لیکن مسئلہتیں ڈھونڈ رہے ہیں نا اس کے بیچ بیچ کی مسئلہت ڈھونڈتے ہیں کہ جی طرح یہ ہو جائے لیکن میں خواب میں مجورٹی اس کو سر چودہ مائی کو انتخابات نہیں ہوتے پنجاب کے اندر کے پی کا بیس ویسے لٹکا ہوا ہے آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں ہوتے جس کا اندیا رانہ سناولہ صاحب دے چکے ہیں اور انہیں پھر ڈالا خان صاحب کے اوپر خان صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہوا تو آٹھ اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے ان کا پلان تو لگتا ہے لمبا ہی ہے پلان تو لمبا ہے مطلب ابھی ان کے گھر میں بھی کچھ ہوگی نا تو مورد الزام ہمیں ذمہ دار ہمیں ان کو بخار ہو جائے تو بھی ذمہ دار ہمیں وہ ہو جائے تو ہو جائے مریم نواز صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک جنرلیس کا میں نے دیکھا کہ عمران خان ایسا وہ انٹرویو دیتا ہے بھئی ہمارا تعلق نہیں ہے خان صاحب کا آپ بہزت ہوئے ہیں آپ کیوں بہزت ہوئے ہیں آپ اپنی بہزتی اپنے تاک رکھیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا یہ وہم ذہنی طور پہ ان کو پاغل ہو چکی اور یہ بڑی مزے کی صورت آ لے اچھا وہ اب سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آئین میں یہ لکھے دیں نا کہ یہ اس طرح کہ جب تک خان صاحب وہ کہہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا مور ٹھیک نہیں ہوگا تب یہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم الیکشن آئین میں کیا یہ لکھا ہوئے ہیں یا خان صاحب کی جب تک پپولیریٹی ختم نہیں ہو جاتی ایکچول تو یہ ہے نا اصل کہانی یہاں پر آئی ہوئی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے خالی صاحب کہ یہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی اپنے پرو جنرلسٹ کو جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کسی ایسے بندے کو نہیں بلاتے جو سوال پوچھ سکتا ہو یہ بڑا پرابلم ہے میں خان صاحب کے بارے میں ایک ماں کتہ کلامی کی موازہ ہے خان صاحب سے انٹرویو کرنے کے لئے گیا جب وہ پی ایم تھے شہبازگل صاحب میرے پاس پہلے آئے میں نے مجھ سے کہا کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے تو میں نے کہا میرے کوئی پچیس چھ بیس ٹاپکس ہیں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو موضوعات کیا ہوں گے تو خان صاحب سے آفزہ ریکارڈ پہلے ان کے آفیس میں بات ہوئی تو مجھے کہتے just keep this in mind that I'm your prime minister rest all yours floor is yours انہیں ایک سوال بھی نہیں مجھ سے پوچھا تیس منٹ کا انٹرویو decided تھا نائنٹی ٹو منٹ کا انٹرویو میں conduct کر کے آیا ہوں اور مجالیں کوئی ایسی رہا اور سخت سوالات تھے یہ نہیں تھا کہ بہت کریٹکس سوالات تھے گورنمنٹ میں تھے اس وقت وہ یہاں پر تو situation دوسری ہے یہاں پر تو روک دیا رہی تھا چلتا ہوا انٹرویو your take on this place تو اس کے اوپر ہم کیا کہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا ہوئے اور جرنلسٹ ایکسپوز ہو گئے میڈیا چینلز ایکسپوز ہو گئے پولیٹیشنز ایکسپوز ہو گئے ستر پچھتر سال میں جس جس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا سب کردار سب کریکٹرز ایکسپوز ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو ہم نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہے اور ایک بحیشت سیاسی ورکر میں اللہ پاک سے اس چیز کا شکر کرتا ہوں کہ نظروں کے سامنے کھول دیا اور قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارے اکھٹے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ تو وہ صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑا مشہور کہ کسی نے آگے کہ کہ سارے دشمن آپ کے خلاف اکھٹے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا شکر ہے ہر کسی کے خلاف الگ نہیں جانا پڑے گا تو یہ قوم کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ قوم کے سامنے جمع ہو گئے قوم نے ان سب کو غرق کرنا ہے اور سب کو میرا یہ مشور ہے کہ ان چوروں کے ساتھ نہ آمیلو اگر اپنی عزت کسی نے بچانی ہے کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہوا ہے ان کا وقت پورا ہو گیا ہوا ہے انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ آگئی ایکسپائری ڈیٹ تو کب کی تھی یہ ان کی منفیکچرنگ ہی غلط تھی اب چیز یہ ہے کہ یہ جو کہ کتنا انہوں نے اپنی حکومت کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ہے اور انشاءاللہ اس قوم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا یہ ظلم اس قوم جو ایک سال بھرکی کریے توڑے ہوندے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ چلے جاتے ہیں جہاں سے ہو تو آپ کو خان صاحب نے پورا جواب پر رگریٹ کرتے ہیں خان صاحب امران خان جب بھی آئے یہ آپ یاد رکھیے گا یہاں پر جو ویو ہے آپ شاید محسوس نہیں کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ملک میں ون پارٹی سسٹم ہوگا اور پی ٹی آئی ہوگا اور کوئی راہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ وائپ آؤٹ کر دیں گے آپ خالد خورشید خان صاحب وزریعالہ گلگلت بلترسان صاحب بہت بہت شکریہ خواتین وزرات آنے والے دنوں میں ملک میں یہ جو سیاسی بہران ٹرنڈ انٹو معاشی بہران انڈ انٹو کونسٹیوشنل کرائسز اللہ کرے کہ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے اور جلدی سے ملک جو ٹریک پہ آنا چاہیے وہ آ جائے نیاشر بیٹس اتنا ہی جمیل فاروق بھی رہا دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو سا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کی مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا ادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے